عمران خان کو اعتماد میں لیے بغیر قطعی طور کے اوپر ایسا کوئی آپریشن نہیں کرنا چاہیے عمران خان پاکستان کے اس وقت جو یونیفیکیشن ہے جو اتحاد ہے اس کی علامت بائیس کروڑ لوگوں کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور کسی کے ساتھ ہی دھڑکتا تو کل جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں انہوں نے ایک انٹریویو دیا پھر بات کی دیکھیں اس طرح کے معاملات میں جو الفاظی ہے جو ورڈنگ ہے وہ بڑی اہمیت کی حمل ہوتی ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ یہ ایک جس طرح سے کل ریزولوشن آئی ہے پہلے آپ نے ایک عظم استحقام آپریشن کی بات کی ساری کے پی کی جو ریڈرشپ ہے وہ کھڑی ہو گئی اور عظم استحقام کا آپریشن جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے متنازع کر دیا پرائیم منسٹر آفیس اور بات کر رہا ہے سیکیورٹی ذرائع اور بات کر رہے ہیں وزیر دفاع اور بات کر رہے ہیں اس طرح سے اتنے حساس معاملات کے اندر ایک آپ کو آپس میں کوارڈینیشن چاہیے اور الفاظی کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے ساتھ رکھ کے اس کو آگے چلانا چاہیے آپ پاکستان کی جو اس وقت سالمیت ہے اس سے اس طرح سے کھیل تو نہیں سکتے جس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوارڈینیشن کی ضرورت ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر اور عمران خان کو اعتماد میں لیے بغیر قطعی طور کے اوپر ایسا کوئی آپریشن نہیں کرنا چاہیے عمران خان پاکستان کے اس وقت جو یونیفیکیشن ہے جو اتحاد ہے اس کی علامت ہے بائیس کروڑ لوگوں کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور کسی کے ساتھ ہی دھڑکتا دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت جو مقدمہ چل رہا ہے تمام قوم کی نظریں اس طرف ہیں اگر یہ دو تائی اکثریت مل جاتی ہے حکومت کو تو پھر پاکستان میں عدالتی نظام ہی ریلیمنٹ ہو جائے گا دو ترمیم یہ لا رہے ہیں ایک ترمیم یہ لا رہے ہیں جس سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور باقی ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کر سکیں گے دوسری عدالتوں میں اگر یہ ججز کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار مل گیا تو جو سارے جج محالف ہیں ان کو آپ ہائی کورٹوں میں بھیج دیں گے پھر جو ایج کی یہ رشوت دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے خود جو وزیر قانون ہے انہوں نے یہ کہا کہ دو سال جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے یہ دونوں چیزیں جو امنٹمنٹس وہ لانا چاہ رہی ہے حکومت اس سے عدلیہ تباہ و برباد ہو جائے گی اور مجھے امید ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ایک دوراس فیصلہ ہوگا اس کی بڑی احبیت ہے